بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مثال کی تعریف ہم پڑ چکے ہیں کہ مثال اس کلمہ کو کہتے ہیں جس کے فا کلمہ میں واو ہو یا یا ہو بترطیبہ اب یہ حروف علت کے لحاظ سے اقسام سامنے آتی رہیں گی فا کلمہ میں واو ہو تو مثال جس کو کہا جاتا ہے واو یا یا ہو حرف علت ہو این کلمہ میں حرف علت ہو تو اجوف اسے کہتے ہیں لام کلمہ میں حرف علت ہو ناکس اسے کہتے ہیں پھر بعض دفعہ دو دو حروف علت جمع ہو جاتی ہیں فا اور لام کلمہ میں اسی طریقے سے عین اور لام کلمہ میں اسے لفیف کہا جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ باس شروع ہو رہی ہے اور مطلقاً اس ساری باس کو موطل بھی کہہ دیتے ہیں جیسے محموز ایک عنوان ہے اس کے تحت فا کلمہ میں حمزہ ہو عین میں ہو لام میں ہو اسے محموز کہتے ہیں اور مضافق عنوان ہے اسی طریقے سے موطل بھی ایک عنوان ہے جس کے تحت یہ سارے آ جاتے ہیں مثال بھی اجوف بھی ناکس بھی اور لفیف بھی اس میں سے پہلا جو ہے وہ مثال ہے مثال سے ہم شروع کرتے ہیں مثال وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو وہ ہو تو مثال واوی یا ہو تو مثال یائی چنانچہ سبق نمبر 73 ہے ہمارے پاس 73 اور مثال کے قوانین پر مشتمل یہ سبق ہے مثال کے قوانین انتہائی مختصر قوانین ہیں اور ان میں سے وجوبی قوانین یہاں میں ذکر کر دی ہیں کچھ جوازی قانون جو ہیں وہ بعد میں ساتھ ساتھ ان کا ذکر آ جائے گا تو بہرحال یہ وجوبی قوانین جو جتنے بھی تھے وہ سارے ہم نے ایک ہی سبق میں ان کو سامنے لے آئے ہیں تمام قوانین کو تو پہلا قانون ہم شروع کر دیتے ہیں یہ عیدتون لکھا ہوا ہے عیدتون کا قانون قانون جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ ہر واؤ جو ایسے مزدر کے فاقلمہ میں واقع ہو جو فیر ان کے وزن پر ہو ایسے مزدر کے فاقلمہ میں جو واؤ واقع ہو جو فیر ان کے وزن پر ہو تو اس کے مزارے معلوم میں واؤ حضف ہوئی ہو تو اس واؤ کے قسرہ کو ماباد دے کر اسے حضف کرنا اور اس کے عوض آخر میں تعلانا واجب ہے شروع کی بات دو ہی ہیں ایک یہ کہ وہ فیر ان کے وزن پر ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ اس کے مزارع معلوم میں یعنی کہ واؤ حضف ہوئی ہو مزارع معلوم میں واؤ حضف ہو کس قانون سے حضف ہوتی ہے وہ قانون بھی بعد میں آرہا ہے تو مزارع معلوم میں واؤ حضف ہو اور فیر ان کے وزن پر ہو تو واؤ کی حرکت ماباد کو دے دیتے ہیں واؤ کو گرا دیتے ہیں عوض میں آخر میں تا لے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں عیدتن لفظ ہے یہ اصل میں تھا ویدن فیر ان کے وزن پر اس واؤ کی حرکت ہم نے آئین کو دے دی اور عوض میں تا لے آئے وہ کو گرا دیا تو عیدتن ہو گیا اسی طریقے سے ویسون میں سیاتن ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہی زیناتن ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ جو قانون ہے عیدتن کا یہ ایک قائدے پر مشتمل بھی ہے جس قائدے کو اقامتن کا قائدہ کہا جاتا ہے چنانچہ یہاں لکھتے ہیں کہ اقامتن کا قائدہ یہ ہے کہ جو حرف مزدر میں گر جائے اس کے عوض آخر میں تا لانا واجب ہے یہ اقامتن کا ایک قائدہ ہے کہ جب آپ مزدر میں حرف گرا دیتے ہیں عوض آخر میں تا لے آتے ہیں جیسے اقامتن خود اقامتن جب آئے گا اس پر بحث کا جو موقع آئے گا وہاں بھی ہم بحث کریں گے بارہل یہاں مختصر یہ قانون ہے کہ مثال واوی ہو اس کا مزدر فیر ان کے وزن پر ہو اس کی واو کی جو حرکت ہے وہ ماباد کو دے دیتے ہیں واو کو گرا کے عوض میں تا لے آتے ہیں اور سات شرط یہ ہے کہ مزارے معلوم میں واو حضف ہوئی ہو تو اس عدتن کا جو مزارے ہے وہ یعیدو آگے قانون آ رہا ہے اس قانون میں ہم دیکھیں گے کہ یہ واو حضف ہوئی ہوگی تو یہ پہلا قانون ہے مزدر کے لیے ہی یہ قانون ہے مزدر میں ہی جاری ہوگا بکیہ کسی جگہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگلا قانون ہے بہتی خاص جسے می آدن کہا جاتا ہے می آدن کا قانون ہے کہہ رہے ہیں کہ ہر واو جو ساکن ہو مظہر ہو مظہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدغن نہ ہو دو واو کا اپس میں ادغام وہاں پہ نہ ہو ہو مظہر ہو بالکل ظاہر ہو اس کا ماہ قبل مقصور ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے جیسے می آدن سے می آدن می آدن تھا اصل میں تو وہ ہو گیا می آدن یہاں پہ کچھ شرائط بھی ہیں ایک شرط یہ ذکر کر رہے ہیں کہ باب افتیال کا فاقلمہ وہاں پر نہیں ہونا چاہیے جیسے ایو تعدہ اب واو ساکن ہے ماہ قبل مقصور ہے اس واو کو ہم یا سے نہیں بدلیں گے اور حرکت دینے کا وہاں سبب موجود نہ ہو جیسے می ودن لکھا ہے اصل میں تھا یہ می ودہ دن تو می ودہ دن میں جو واو ہے وہ ساکن ہے ماہ قبل مقصور بھی ہے بجائے اس کے کہ اس کو یا سے بدلائیں گے بلکہ اس میں دوسرا عمل ہو جائے گا می ود دن یہ کلمہ ہو جائے گا تو یہ می آدن کا قائدہ ہے جو واو ساکن مظہر و ماہ قبل مقصور ہو اس کے تو اس واو کو ہم ہمیشہ کے لیے کیا کرتے ہیں یا سے بدل دیتے ہیں وجوبن اور یہ قانون اور قائدہ صرف مثال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مطلق قائدہ ہے اس سے پہلے ہم کئی ایسے سیگے پڑھ چکے ہیں کہ جہاں پہ یہ قائدہ جاری ہوا ہے مثال کے طور پر ہم مظروبن پڑھتے ہیں اس سے جا کے جب ہم مزار ریبو بنا رہے ہوتے ہیں یا مزار ریبو مزار ریبتن بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی یہ قائدہ جاری ہوتا ہے لہٰذا یہ بڑا مطلق قانون ہے جہاں پہ یہ مثال کی میں اس کی ضرورت پیش آئے گی اس کے بعد اجوف میں بھی اس کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کے ساتھ دوسرا قانون آپ ملا لیں یوسر رو یوسر رو اور می آدم ساتھ ساتھ ہیں وہ یعیدو کا قانون سمجھا لینے کے بعد ہے ہم بتائیں گے یوسر رو اور می آدم ساتھ ساتھ قانون ایک جیسے ہیں یعنی کہ وہاں پہ می آدم جیسے وہ کو یا سے بدلنا ہوتا ہے یوسر رو میں اس کا عکس کریں تو یا کو وہ اسے بدلنا ہوتا ہے تو اس لیے آج سے یہ قانون بڑے ہی مطلق قانون ہے ہر جگہ ان کے ضرورت پیش آتی رہے گی بارہ تیسرا قانون ہے یعیدو تائیدو آئیدو نائیدو کا قانون مثال کا بڑا ہی خاص قانون ہے اور مثال کے مزارے کے لیے ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ یعیدو تائیدو کا قانون ہر باب مثال واوی کا جو فعلہ یہ فعلو کے وزن پر ہو یا اس کا مزارے یہ فعلو کے وزن پر ہو یا تو بات فعلہ یہ فعلو ہونا چاہیے یا مزارے یہ فعلو ہونا چاہیے یہ دو باتیں یاد رکھنے ضروری ہیں باب فعلہ یہ فعلو ہو اور مزارے یہ فعلو ہو مزارے یہ فعلو ہو تو اس سے دو بات نکلتے ہیں ایک فعلہ یہ فعلو ذربہ یذربہ دوسرا فعلہ یہ فعلو جس کو حسیبہ یحسیبہ کہتے ہیں اور باب فعلہ یہ فعلو ایک ہی باب ہے فعلہ یہ فعلو جسے منع یمنعو ان دو مزارے کے دو باتوں کو سامنے رکھ کے یہ قانون جاری ہوگا یا تو با فالے یا فالو ہو یا مزارے یا فیلو کے وزن پر ہو تو اس کے مزارے معلوم میں وہ کو حضف کرنا واجب ہے جیسے یزاؤ اصل میں یوزاؤ تھا اور یعیدو اصل میں یعیدو تھا ایک چیز اور بھی ساتھ آپ ملا لیں کہ وہ مزارے جس کی ماضی کلام عرب میں نہ ہو یعنی ماضی کلام عرب میں نہ آئی ہو جس مزارے کی تو وہ مزارے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جس کو یوں لکھا گیا ہے کہ ماضی کلام عرب میں مستعمل نہ ہو تو اس کو بھی ساتھ شامل کر لیں اس میں بھی قانون جاری ہوگا بر المطلقن یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں یا تو با فالے یا فالو ہونا چاہیے یا مزارے یا فیلو ہونے چاہیے تو ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے مزارے معلوم میں وہ کو حضف کر دیتے ہیں تو کل تین باپ ہمارے سامنے آتے ہیں ایک منائم نہ ہو فالے یا فالو دوسرا یعنی کہ وعدہ یائدو زرب یزربو سے جو ہوتا ہے اور وریم یریم باب ہم پڑھیں گے جو حسیب یا حسیبو کی طرح ہے تین بابوں میں یہ مزارے معلوم میں وہ گرتا ہے اس سے پھر آگے مزارے کے جتنے متعلقات ہیں وہاں بھی وہ گرتا ہی جاتا ہے جیسے ہم گردان میں پڑھیں گے لم یائد لا یائدو لا یائدہ لا تائد لا تو آگلی یائد لیو آد وغیرہ آگے جتنے متعلقات ہیں وہاں سب میں یہ قانون جاری ہو جائے گا تو بارہل یہ اس طریقے سے ایک اور باب اس میں یہ بھی ہے کہ فائلہ یفعلو سے دو باب ہیں یا دو باب ہیں فائلہ یفعلو جو باب ہے اس سے دو باب ہیں جن میں قانون جاری ہوتا ہے جیسے وسیع یسعو وطیع یتعو یہ شاز کے طور پر دو باب ایسے ہیں اسی مادہ سے جب ہوں گے وسیع یسعو ہوگا وطیع یتعو ہوگا تو کانون لگنے کی جو شرط ہے اس پر تو پورے نہیں ہوتا تھے لیکن یہ دو باب خارج کر دیں اس سے اور الگ تو اور پین میں کانون جاری ہوتا ہے وسیع یسعو اور وطیع یتعو یسعو اصل میں یو سعو تھا اور یتعو اصل میں یو تعو تھا تو بارہل وہاں پہ اپنے واؤ کو گرا دیا اس کے علاوہ مزارے ہم پڑھیں گے بہت ساری مزارے اس کی مثال واوی کی تو وہاں پہ یعنی کہ وہ نہیں گرے گا تو ایک بات یہ ہے کہ یہ مزارے کے لئے قانون ہے مزارے میں جب جاری ہوگا اس کے متعلقات میں خود بخود جاری ہوگا اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ مثال واوی کے لئے قانونیں مثال یعنی کے لئے نہیں ہیں تیسرا بات چوتھا جو قانون ہے اسے یوسرو کا قانون کہتے ہیں اور ہر یا ساکن جو مزر ہو ماقبل اس کا مضموم ہو تو اس یا کو وہ سے بدلنا واجب ہے جیسے یوسرو اصل میں یوسرو تھا تو میاد ان کے مقابلے میں ہیں وہ ماقبل مقصورتوں سے یا سے بدلتے ہیں یا ماقبل مضموم ہو تو اس کو پھر آگے جا کر وہ سے بدل دینا واجب ہوتا ہے کچھ شرائط یام بھی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ باب افتیال کا سیگہ نہ ہو اوی تو سیرا اور دوسری شرط لکھی ہے کہ فولہ صفتی کے وزن پر نہ ہو جیسے اگر ایسا ہوا تو ماقبل کو کسرہ دے دیتے ہیں جیسے زعیزہ اصل میں اور ہوئی کا اصل میں بعد میں جا کے حیقہ ہو جاتا ہے اور زعیزہ اصل میں زعیزہ تھا بہرحال یہ کچھ دو ایک شرطیں ہیں جن شرطوں کے ہوتے ہوئے قانون جاری نہیں ہوگا بہرحال آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یا ساکرن ماقبل مضموم ہو تو اس یا کو ہم جا کے وہ اسے بدل دیتے ہیں وجوبا تو یہ دوسرا چوتھا قانون ہے اس مثال کا اور یہ مثال یائی کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ مثال یائی میں بہت کم قانون جاری ہوتے ہیں بنسبت مثال واوی کے عیدتن کا قانون مثال واوی کے لیے آ رہا ہے میادن کا قانون مثال واوی کے لیے آ رہا ہے یائدو تائدو کا قانون مثال واوی کے لیے آ رہا ہے ایون کے آخر کے جو قانون ہے وہ بھی مثال واوی کے لیے ہے جسے اوائیدو کا قانون کہتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوائیدو کا قانون ہر دو واو جو کلمہ کے شروع میں واقع ہوں دونوں متحرک ہوں تو پہلے واوی کو ہمزہ سے بدلنا واجب ہے جسے واوائیدو سے اوائیدو ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ سارے قوانین ہیں یہ بھی مثال واوی کے لیے دو واوی اس کا ایک ہی مقام آتا ہے جب اس میں فائل کے آخری جوسی گئے ہیں یعنی اوائیدو اوائیدو و اوائیدتن ہم پڑھیں گے تو وہاں دو واو اکٹھے ہو جائیں گے ایک تو مثال کا اپنا واو ہوگا دوسرا واو چونکہ مددہ زیادہ سے وہاں آ جاتا ہے اس وجہ سے دو واو اکٹھے ہو جاتے ہیں دونوں متحرک ہوتے ہیں کلمہ کے شروع میں ہوتے ہیں اس وجہ سے ایک واو کمزہ سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے تو یہ بڑا ہی مخصوص جگہ کے لیے قانون ہے اور یعنی اوائیدو اوائیدو میں نے بتا دیا مزارے کے لیے مثال واوی کے لیے کچھ بابوں کے لیے قانون ہے جو بہت زیادہ عمومی حیثیت رکھتے ہیں وہ دو ایک قانون ہے می آدن کا قانون اور یو سرو کا قانون ان کو یاد رکھا جائیں یہ بہت زیادہ قانون آتے ہیں اجوف میں بھی ناکس میں بھی لفیف میں بھی ہر جگہ ایسی صورتحال پہش آ جاتی ہے کہ جہاں پر بہت ساکن ہوتا ہے ماقبل کسرا ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ کوئی یا سے بدلنا ہوتا ہے یا اسی طریقے سے یا ساکن ہو ماقبل زمہ آ جائے تو اس یا کو وہ سے بدلنا پڑ جاتا ہے اس لحاظ سے یہ دونوں قانون بہت زیادہ مطلق اور عمومی قانون ہے اور بقی عائدت ان کا قانون کا تعلق مثال واوی کے مزدر سے ہے ہر مزدر سے نہیں ہے بہرحال جو اس کے شرائر لکھی ہیں اس کے مطابق ہے یعنی اوائیدو تعدو کا قانون ہے وہ مزارے میں پھر مثال واوی کے لیے ہے اور عائدو بھی اسی طریقے سے بہت خاص جگہ کے لیے ہے تو دو قانون ہمارے لیے عمومی ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ جاری ہوتے ہیں ان کا سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے اب ہم نے قوانین ان کے ذکر کر دی ہے آئندہ سبق میں انشاءال ہم پہلا باب پڑھیں گے مثال واوی کا اور اس طریقے سے پھر مثال واوی کا سلسلہ چلتا رہے گا تا کہ یہ مثال اجوف جو مثال یائی کے جو ابواب ہیں وہاں پہ جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا اور منکتے ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ